قدرت کے اصولوں کا مزاق جاپانی سرمایہ کار نے ہاتھ اٹھایا ہمارے وزیر صاحب نے فوراں فرمایا جی جناب حکم جاپانی سرمایہ کار نے پوچھا جناب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے وزیر صاحب نے فرمایا جی پوچھئے جاپانی سرمایہ کار نے پوچھا اب تک کتنے تارکین پاکستان نے ملک میں سرمایہ کاری کی ہے یہ سوال سوال نہیں بم تھا میٹنگ میں موجود تمام حضرات کے چہروں پر دھواں پھیل گیا اور وہ ایک دوسرے دفت دیکھنے لگے یہ سن دو ہزار کی ایک میٹنگ کا احوال تھا جس طرح ہماری ہر حکومت میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتی ہے بلکل اسی طرح سن دو ہزار میں جنرل پرویز مشرق نے بھی جاپان کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کا جائزہ لینے کی دعوت دی اس دعوت پر تیس چالیس جاپانی سرمایہ کار کراچی آئے اور ہمارے وزیر تجارت نے انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے فوائد پر بریفنگ دی ہمارے وزیر تجارت نے انہیں بتایا ہم ساڑھے سونا پروڑ لوگ ہیں ہمارے ملک میں لیبر پوری دنیا سے سستے ہیں ہماری ایک چوتھائی زمین خالی پڑی ہے ہمارے ملک میں چودہ گھنٹے سورج نکلتا ہے ہمارے پاس سمندر ہے دریاں ہیں زرخیز میدان ہیں پہاڑ اور گلیشیرز ہیں اور ہم یورپ مشرق وستہ سینٹرل ایشیا برسغیر اور چین کا دروازہ ہیں وغیرہ وغیرہ جاپانی سرمایہ کار ہمارے وزیر تجارت کی گفتگو اتمنان سے سنتے رہے جب وہ خاموش ہوئے تو جاپان کے ایک سرمایہ کار نے ہاتھ کھڑا کیا اور ہمارے وزیر تجارت سے پوچھا جناب مجھے یہ بتائیے غیر ممالک میں موجود پاکستانیوں نے اب تک پاکستان میں کتنی سرمایہ کاری کی وزیر تجارت کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور جواب دیا نہ ہونے کے برابر جاپانی سرمایہ کار مسکر آیا اور بھولا جس ملک کے اپنے تارکین وطن اس ملک میں سرمایہ نہ لارہے ہوں وہاں ہم لوگ اپنا پیسر کیوں لگائیں گے حال میں سن نادہ تاری ہو گیا وہ جاپانی چند لمحے خاموش رہا اور اس کے بعد دوبارہ بولا آپ مجھے ایک اور سوال کا جواب دیجئے ہمارے وزیر تجارت نے کہا جی فرمائیے جاپانی سرمایہ کار نے پوچھا کیا آپ کے ملک کے سرمایہ کار دنیا کے دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہیں ہمارے وزیر تجارت نے جواب دیا جی کر رہے ہیں جاپانی سرمایہ کار بولا دوسرا نکتہ جس ملک کے اپنے لوگ اپنا سرمایہ دوسرے ملکوں میں شفٹ کر رہے ہوں اس ملک میں ہم سرمایہ کاری کیوں کریں گے جاپانی سرمایہ کار کے اس جواب کے بعد یہ محفل برخواست ہو گئی دنیا میں جب بھی کسی انسان خاندان یا قوم پر برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے وہ قوم وہ خاندان اور وہ شخص اپنے وسائل اور اپنی جمع پونجی باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد اس کے دوست احباب اس کی مدد کے لئے آگے بڑھتے ہیں دنیا میں آر تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان خاندان یا قوم نے برے وقت میں اپنا سرمایہ تو چھپا لیا ہو اور غیر اس کی مدد کے لئے میدان میں آگئے ہوں قربانی مدد اور تعاون ایک ایسا فائل ہے جس کا آغاز ہمیشہ انسان اپنے آپ سے کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے ہمارا ملک اس وقت شدید مالی پہران کا شکار ہے ہم دیوانیا پن کے دہانے پر کھڑے ہیں ہمارے پاس نومبر کے لئے پیٹرول خریدنے کے پیسے بھی موجود نہیں ہیں ہماری ایکسپورٹ کم ہو چکی ہیں ایمپورٹس میں اضافہ ہو چکا ہے اور ہمارے پاس ان ایمپورٹس کا بل ادا کرنے کے لئے بھی رقم موجود نہیں ہماری انڈسٹری آخری سانس لے رہی ہے ہمارے بینکس بند ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں ہماری بیروزگاری مہنگائی اور افرات زر نئے ریکارڈ قائم کر چکی ہے ہماری اسٹاپ ایکسچنجز آخری ہچکیاں لے رہی ہیں اور ہمارے مالیاتی زخائر تہہ تک پہنچ چکے ہیں اور اس کڑے وقت سے نکلنے کے لئے ہمیں فوری طور پر پانچ سے دس ملین ڈالرز درکار ہیں ان حالات میں جب ہماری حکومت کہتی ہے اس رقم کے لئے ہمیں امریکہ جنا پڑے گا ہمیں فرینڈز اور پاکستان کی مہربانی کی ضرورت ہے اور ہمیں چین کی مدد بھی لینا پڑے گی وغیرہ وغیرہ تو میں سوچتا ہوں ہم کتنے بھولے بادشاہ ہیں ہم پوری دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں ہم کشکول لے کر در در گھوم رہے ہیں لیکن ہم اپنی پورٹلی نہیں کھول رہے ہمارے تمام حکمرانوں ہمارے تمام سیاستدانوں اور ہمارے تمام صفیروں کا سرمایہ غیر ملکی بینکوں میں پڑا ہے لیکن ہم در در بھیگ مانگ رہے ہیں ہمارے بزنسمن اور سردکار اپنی رقم دھڑا دھڑ ڈالرز میں تبدیل کروا رہے ہیں ہمارے بیوروکریٹس اسہ سے بیچ بیچ کر اپنا سرمایہ تکیوں میں چھپا رہے ہیں اور ہمارے دو کروڑ تارکین پاکستانیوں نے اپنے رقم ملک سے باہر روک لی ہیں لہذا سوچنے کی بات ہے جس ملک پر اس کے اپنے حکمرانوں سیاستدانوں بیوروکریٹس اور شہریوں کو اعتماد نہ ہو اس ملک کی آئی ایم ایف ورلڈ بینک چین یورپ اور امریکہ کہاں تک مدد کرے گا دنیا ہمیں اپنا سرمایہ کیوں دے گی چنانچہ اگر ہمارے حکمرانوں کو اس ملک پر اعتماد ہے تو سب سے پہلے انہیں اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس میں پڑی رقم ملک میں واپس لانی چاہیے یہ لوگ بیرون ملک موجود اپنی جائدادیں بیج کر سرمایہ پاکستان میں منتقل کریں پاکستان کے سیاستدان اپنے اساسے باہر شفٹ کرنا بند کریں پاکستان کے سرمایہ کار سنتکار بزنس مین اور عام شہری ڈالرز خرید نہ بند کریں صدر اصف علی زرداری میاں نواز شریف چودری شجاہ حسین الطاف حسین افسند یار ولی اور مولانا فضل رحمان اپنے غیر ملکی کاروبار ملک میں شفٹ کریں ہماری ریٹائر چرنل بیوروکریٹس اور سابق وزیر اپنی رقم واپس لائیں اور اس کے بعد بیرون ملک موجود پاکستانیوں سے درخواست کی جائے وہ ہمیں صرف دو دو ہزار ڈالرز بھیجوا دیں یقین کیجئے اس ایک فیصلے سے ہم بھیک مانگنے کی ذلت سے بھی بچ جائیں گے اور دنیا بھی ہم پر اعتبار کرنے لگے گی مجھے اس موقع پر جنوبی کوریا کی مثال یاد آ رہی ہے چبیس فروری سن انیس سو ستانوے کو جنوبی کوریا کے وزیراعظم لی نے استفادیا تو جنوبی کوریا معاشی بہران کا شکار ہو گیا تھا غیر ملکی سرمایہ کاری رک گئی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کوریا سے اپنا سرمایہ نکال لیا فنانشل سیکٹر بیٹھ گیا اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی آئی ایم ایف کے ارضوں کی واپسی کا وقت آ گیا کوریا میں کام کرنے والی غیر ملکی فرموں نے بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوا لیا کوریا کی ایکسپورٹس بند ہو گئیں بندرگاہوں ائرپورٹس اور گوداموں میں مصنوعات کے امبار لگ گئے مارکیٹس میں خریداری ختم ہو گئے فیکٹریوں میں پیداوار رک گئی اور آخر میں ملوں فیکٹریوں اور کمپنیوں میں ڈاؤن سائزنگ شروع ہو گئی ملک میں بیروزگاری آئی اور ہر دوسرا شخص بیروزگار ہو گیا ملک سے ڈالر ختم ہوا فارن ایکسچینج ریزرپ میں کمی آئی اور کوریا کی کرنسی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی اور کرنسی کے ڈاؤن ہونے سے ملک میں مہنگائی کی شدید لہر آگئی لہذا کوریا ہر لحظ سے مسائل کا شکار ہو گیا مسائل کے اس اونٹ پر آخری دن کا بینکوں کے دیوالیا پن کی شکل میں ظاہر ہوا سن انیس سو ستانوے کے آخر میں کوریا کے چھے بڑے بینک دیوالیا پن کی دہلیس پر پہنچ گئے یہ وہ وقت تھا جب عالمی تجزیہ نگاروں نے کوریا کو قبرستان لکھنا شروع کر دیا تھا اس وقت کوریا کے عوام اپنے ملک کو بچانے کے لئے آگے بڑھے کوریا کی خواتین نے اپنے زیورات اتارے بچوں نے اپنے منی باکس توڑے مردوں جوانوں اور بڑھوں نے اپنے لاکرز کھولے اپنے گھروں میں چھپائی دولت نکالی کوریا کی دوسرے ملکوں میں موجود باشندوں نے اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس بند کرائے کوریا کی بیورو کریسی نے کرپشن اور لوٹ خوست سے کمائی دولت جمع کی اور کوریا کے سیاستدانوں نے اپنے سارے اساسے بیچے اور چند دنوں میں یہ ساری دولت ان چھے بینکوں میں جمع کرا دی اس وقت حالت یہ تھی کوریا کے چھے بینکوں کے برانچز کے سامنے صبح صویر لوگوں کی اتارے لگ جاتی تھی اور لوگ لائنز میں لگ کر پیسے بینکوں میں جمع کراتے تھے کوریا کے عوام کے اس جذبے کا یہ نتیجہ نکلا کہ سن دو ہزار تک کوریا دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا ہمیں بھی آج اسی جذبے کی ضرورت ہے سیاستدان پہل کریں وہ اپنا سرمایہ واپس لائیں تارکین پاکستان اپنے ملک کی مدد کریں اور اس کے بعد پاکستانی شہری ڈالرز خریدنا اور بینکوں سے پیسے نکلوانا بند کریں یقین کیجئے پورے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا حشر رومی سلطنت جیسا ہوگا دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا زوال رومن ایمپائر پر آیا تھا یہ دنیا کی پہلی اور شاید آخری ایمپائر تھی جس کا اقتدار چھ بریازموں تک پھیلا تھا اور اس سلطنت میں حقیقتاً سورج غرود نہیں ہوتا تھا لیکن پھر یہ سلطنت تاریخ کے عوراق میں جذب ہو گئی مورقین اس کی تباہی کی تین وجوہات پیان کرتے ہیں اول رومن ایمپائر کے سینیٹرز یینی سیاستدان کرپت ہو گئے تھے دوم رومی فوج نے اپنے ہی قبائل کے ساتھ جنگ شروع کر دی تھی جس کے نتیجے میں تمام وحشی قبائلیں اکھٹے ہوئے اور انہوں نے روم پر حملہ کر دیا اور تیسری اور آخری وجہ سرمایہ تھی روم کے لوگوں نے سونے چاندی کے سکے پگلا کر ان کے برطن بنائے اور یہ برطن زمین میں چھپا دیئے تھے چنانچہ روم میں سکے ختم ہو گئے آج پاکستان میں بھی یہ تینوں کھیل کھیلے جا رہے ہیں اگر ہم نے فوری طور پر یہ کھیل بند نہ کیے ہم سب نے مل کر اس ملک کو اس مالیاتی بہران سے نہ نکالا تو ہمارا حشر بھی روم سے مختلف نہیں ہوگا کیونکہ قدرت کے اصولوں کا مزاق اڑانے والی قومیں ایک جیسے انجام کا شکار ہوتی ہیں جیسے انجام کا شکار ہوتی ہے